ایسے ہی خبر آئی کہ نصر اللہ مارا گیا ہے اس کے بعد سے جشن کی تصویریں تو دعوے تو ازرائیل کی اور سے کیے جا رہے ہیں کہ ہجباللہ کا چیف مار گر آیا گیا ہے جشن بھی منایا جا رہا ہے لیکن لگاتار ہو رہی بمباری میں جو لگاتار حملے لیبنان کی سیما میں کیے جا رہے ہیں ازرائیل کی اور سے ان میں ان دعوے کا مضبوطی بھی مل رہی ہے اور یہ بھی دعوے کیا جا رہا ہے کہ نمبر دو تو مار ہی گر آیا گیا ہے مطلب یہ تیہ ہے کہ نمبر دو کو تو مار گر آیا گیا ہے لیکن ہجباللہ کے جو مکہ چیف ہے نصر اللہ اس کو مارے جانے کے دعوے ہیں جس کے پشتی ابھی نہیں ہوئی ہے ریپورٹ دیکھیں اسرائیل کا حملہ لبنان دہلا ہزباللہ چیف کہاں نصر اللہ کے مارے جانے کی خبر کنفرمیشن ابھی ہے باقی پچھلے 48 گھٹے سے لبنان میں بھیشن کو حرام مچا ہے رازدھانی بیرود سمیت کا علاقوں میں بھاری بمباری نے تباہی مچا دی اسرائیل کی موت پر کوئی آدھکارک بیان سامنے نہیں آیا ہے شکروار کو اسرائیلی خوفیہ ایجنسی محساد کو پتا چلا کہ چھے بجے نصر اللہ ہیڈکوارٹر پہنچے گا اس سوچنا کے پانچ منٹ بعد اسرائیل نے ہزباللہ کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کر دیا ایک کے بعد ایک لگاتار کئی مثائلیں دا گئی بتا جا رہا ہے کہ جب یہ حملہ ہوا اس وقت میں نصر اللہ وہاں موجود تھا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسے حملے میں نصر اللہ کا بچنا ناممکن ہے اور اب سیدھے آپ کو شملہ لیے چلتے جا کے سنجولی میں عوید مسجد کے خلاف پردرشن جاری ہے آج ہندو سنگٹنوں کو اکٹھے ہونے کے لیے بلایا گیا تھا جس کو لے کر پرشاہ سن نے تیاری ضرور کی تھی لیکن اس کے بعد بھی بہت بڑے سنجولی میں لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں تصفیر آپ کو دکھاتے ہیں شملہ کے سنجولی کی کہ کیسے لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ہاتھوں میں دیش کا جھنڈا لے کر بھگوہ جھنڈا لے کر سڑکوں پر اترے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پچھلے ایک سال سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اس عوید نرمان کو دھایا جائے لیکن سرکار کی لاپروہی کے چلتے یہ عوید نرمان نہیں دھایا جا رہا ہے حالانکہ سرکار کی دلیل ہے کہ ماملہ کورٹ میں ہے کورٹ جو فیصلہ لے گا اس کے حساب سے قدم اٹھائے جائیں گے لیکن اس کے بیچ لگاتار ہندو سنگٹن سڑکوں پر اتر رہے ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں یہ شنگل سے آپ کو اس وقت تصفیری ہم دکھا رہے ہیں آپ پر دیو بو میں سنگٹ سمیتی کی طرف سے پردرشن کیا جا رہا ہے اور اس وقت تصفیری آپ کی چیو سکر پر سی ٹیو چوک سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ یہاں پر ان کے تین مانگے ہیں ایک وفو بوڑ کو ختم کیا جائے دوسری مانگے کہ جو لوگ بھار سے آ رہے ہیں ان کا ویریفیکیشن ہونا چاہیے تیسرا ان کے طرف سے بانگ کیا جا رہی ہے کہ جو مسجد یہاں پر بنای جا رہی ہے اس کو بھی دھوست کیا جانا چاہیے گھنی شیمار ساتھ ہیں دیکھئے ہمارچل پردیش میں 97% ہندو آوا دی ہے لیکن آج تک کبھی بھی ہمارچل پردیش کے اندر کوئی دویش یا کسی کے پرتی کوئی انادر کا بھاو نہیں رہا ہے لیکن پچھلے کچھ سمیج سے ہمارچل پردیش میں کچھ ایسے گھسبیٹیاں آگئے ہیں اور جس پرکار سے یہاں کی ان کی گھتبی دیا چل رہے ہیں ہمارے یہاں کے ناغریکوں کو اسورکشا کی بھاونا پیدا ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آج آوشکتہ ہے کہ جو یہاں پر عبید مسجدیں بنی ہیں جگہ جگہ انکروزمنٹس ہوئی ہیں ان کو ترنت ہمارچل پردیش کی سرکار ہٹائے تاکہ امن شانتی بنی رہے انیتہ جگہ جگہ پردرشن ہو رہے ہیں اور سرکار کو عبید مسجدیں بنی رہے ہیں جنبہ بھاوناوں کا سمبان کرتے ہوئے ان جو عبید مسجدیں ہیں ان کروزمنٹس کو ہٹانا چاہیے دیکھیں ہم مانگ یہاں پر کیجاری اور تصفیری دیکھیں آپ پر مہیل آئے پر بڑی سنکھیا میں شامل ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پردرشن یہاں پر چکتے ہیں مہم آپ لوگ کیا مانگ کر رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ اوٹی میٹ نہ کیا جائے اس ہمارا ہندو کا یہ شملہ ہے شملہ میں زیادہ جو مسجد وغیرہ بن رہی ہیں اس کے لیے ہمیں اوبجیکشن ہے شملہ اشانت ہو چکا ہے پہلے یا شانتی ہوتی تھی لے یہاں بہت شانتی ہوتی تھی پہلے لیکن جب سے یہ مسلم یہاں کٹھے ہو گئے کافی ایک کر کے یہ تین تین چار چار لارے ہیں اور یہاں سارے میں بیٹھ رہی ہے اور اس میں تھوکی جا رہی ہے اور سب کو یہ اپنے پھل پھروٹ کھلائی جا رہے ہیں سب کو اسے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ان سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لوگ ان سے پھروٹ سبجی نہ کری دے تاکہ ہم شانتی سے ریئے یہاں سے نکل جائے ہمارے پاس یہاں پر کی جاری وہ تصویری بھی آپ کو دکھائیں گے ہمارے پاس یہاں پر کیجاری شملا میں آمیشہ شانکی ہوتے ہیں لیکن ہم اشان شرم کرو یہ جو عوید نرمان بنائیا گیا ہے یہاں پہ ہم اس کو توڑنے کی مانگ کر رہے ہیں سرکار سے کیونکہ ہمیں جو ہمچنلی کی جو سرکار ہے وہ اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں کر رہی ہے ان کی وجہ سے یہاں پہ سسٹم بہت ہی خراب ہو چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوید مسجد کو توڑ دیا جائے تصویریں دکھاتے رہے دیکھیں آپ کو دے پھومی سنگر سمیتی کے لوگ جو ہے وہ پرداشن ناسٹیف شملا میں کر رہے ہیں بلکہ پورے زلے میں اس وقت زلہ مکھیالے سولن کے بات کریں منٹی کے بات کریں ہر جگہ پرداشن کیا جا رہے ہیں دیکھئے جس پردیش کا نام ہی دیو بھومی ہے آج اگر وہاں سنظر سمیتی بنانی پڑھ رہی ہے تو اس کے بہت سے ٹھوس کارنیں اور ہم کے اندر سرکار سے اور پردیش سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس وقت پورڈ کو خارج کیا جائے اور اس دیش کو اس پردیش کو اس وقت پورڈ سے آزاد کیا جائے عام آدمی کا یہی کہنا ہے کہ پورے وقت پورڈ کو خارج کیا جائے اور ہم کے اندر سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں وقف بڑھ کو پوری طرح سے رت کرنے کی بانگ یہ لوگ کرے اور کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر گھس پیٹھی ان کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اس کو لے کر کے ویریفیکیشن ہونی چاہیے یہ کیا بولیں گے ویریفیکیشن ہونی چاہیے یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ان ویریفیکیشن آ رہے اس میں ویریفیکیشن ہونی چاہیے ہمارا کوئی شانتی پورا آندولن ہے ہم کوئی ایسے ہنسا نہیں کریں یہ شانتی پورا ہمارا آندولن ہے اور چلے گا بھائیہ پہلے آپ پر شانتیوں لکھلے کے لئے شانتی کام پر زیادہ بڑھ رہی ہے ہم کیا چاہتے ہیں بک بورڈ کو سماپت کیا جائے گسپیٹیا جو ہے ان پر لوگ لوگ دیا جائے اور تیسری بات یہاں پر ہمارے اوپر کیا کیا گیا سنجولی میں اس کو لے کے ہم شانتی پوری ہے ڈنگ سے یہاں پر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس فورس پوری طرح سے تینات ہے آسو گیس کے گولے ماں پر رکھے ہوئے واتر کینن تیار رکھی کہ کچھ بھی ہوتا بلکل ہندو جو دے بھومی سنگش بلکل آرام سے اپنی یہ کریے سنگش کریے لیکن اس دن ہمارا ساتھ کیا کیا جائے ہم بلکل شانتی پوری ہے دنگ سے یہ کر رہے ہیں تصویری دکھاتے رہے ہیں ستوش سے میں کہوں گے کہ تصویری آپ دکھاتے رہے ہیں کیونکہ لوگ لگاتا ناریبازی کر رہے ہیں اور آپ اس وقت ان تصویروں میں دیکھیں گے کہ لوگ جم کر ناریبازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے جو یہاں پر مانگ آپ نہیں رکھ رہے ہیں سر آپ کی مانگ ہماری مانگ جو سب کی مانگ ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھار سے جو بھی اتکرمن کاری آ رہے ہیں جو بھار کے لوگ آ رہے ہیں ان کی شناکت ہونی چاہیے ان کی ایڈینٹیٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں کیا ان کا